سٹوڈنٹس اب تک ہم میٹللرجی کر رہے ہیں کوپر کی اور اس میں ہم نے اب تک کنسنٹریشن کی ہے اس کے اور کی اور کیا آگیا ہمارے پاس کون سا اور تھا ہمارے پاس منرل تھا کوپر پائرائٹ یہ اس کا فارمولا ہے کوپر پائرائٹ ٹھیک ہے فی ایس ٹو یعنی اس میں آئرن بھی ہے آئرن کا سلفائٹ بھی ہے اور کوپر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک منرل تھا یعنی کہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ٹھیک ہے جو نیچرلی اکر کرتا ہے ٹھیک ہے ایک منرل ہے اس کا ہمارے پاس ٹکڑا تھا اس کو کہا ہم نے اور اور کہتے ہیں اس منرل کے ٹکڑے کو جس کے اندر یعنی کہ وہ جس کے اندر ایمپورٹیز بھی آ جاتی ہیں ارتلی ایمپورٹیز سینڈ سوائل وغیرہ پھر ہم نے اس کے اندر کیا کیا تھا اس کو ہم نے اس کی کنسنٹریشن کی پھر اس کنسنٹریٹڈ اور کا ہم نے کیا کیا اس کی روستنگ کی یعنی کہ کیا کیا ہے ایئر کی پریزنس میں ہم نے بہت زیادہ ایئر پاس کی اور ہم نے کیا کیا ہم نے اس اور کے ہائی سلفائیڈ اور فیرس سلفائیڈ ہمارے پاس دو سلفائیڈز آگئے ہیں جو اس کے اندر دو ہمارے پاس میٹلز ہیں ان کے سلفائیڈز آگئے ہیں اب ہمیں تو چاہیے اس میں سے کوپر ٹھیک ہے تو ہم کوپر کو حاصل کرنے کے لئے اب ہم اس میں کیا کریں گے اس کی اس روسٹڈ اور کی سمیلٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمیلٹنگ کیا ہوتی ہے سمیلٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں اس روسٹڈ اور کو سینڈ فلکس کے ساتھ انٹرڈوز کرواتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز بھی شامل کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کوک اب یہ چیزیں کیا ہیں روستڈ اور تو ہمارے پاس روست ہو کے جو یعنی کی کوپر سلفائیڈ اور فیرس سلفائیڈ جو ہمارے پاس آ گیا مکسچر یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور سینڈ فلکس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سینڈ فلکس ہمارے پاس ہوتا ہے جو سینڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سیلیکون ڈائوکسائیڈ اس کو سینڈ کہتے ہیں تو جب ہم اس کا سینڈ یعنی کہ سینڈ کا ایک فلو ہمارے پاس ہوگا سینڈ کا ہمارے پاس ایک فلو میں ہمارے پاس ہم ایک فلو میں اس کو جو ہے وہ روستڈ اور کے ساتھ جو ہے انٹروڈوس کروائیں گے اور کوک کیا ہوتی ہے کوک کاربن کی ایک فارم ہوتی ہے کاربن کی ایک فارم ہوتی ہے کاربن کی ایک فارم ہوتی ہے کاربن کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم use کرتے ہیں as fuel use کرتے ہیں اس میں اور ہم اس کے اندر کیا introduce کرواتے ہیں hot air اوپر سے ہم نے introduce کروایا copper sulfide اور ferrous sulfide کا یہ جو mixture ہے roasted ore ٹھیک ہے یہ solid form میں ہے اور یہ بھی solid form میں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اوپر سے introduce کروایا اور silicon dioxide کا flow ہم نے جو ایک discharge اس کا یعنی کہ اس کو ہم نے pressure سے یہ بھی introduce کروایا اور ہم نے coke introduce کروایا ہم نے دیکھا یہ کیا کیا ہوتا ہے پھر ہم یہاں سے نیچے سے ہم hot air introduce کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے hot air introduce کروائیں گے hot air میں کیا کیا ہوتا ہے air میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 20% oxygen ہوتی ہے ٹھیک ہے 20% oxygen gas ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ oxygen gas جو ہے وہ اب کیا کرے گی وہ react کر جائے گی کس کے ساتھ پہلے اس نے کیا iron sulfide یا ferrous sulfide کے ساتھ react ٹھیک ہے اس نے کیا react اور اس نے کیا بنا لیا اس نے بنا لیا ferrous oxide اور sulfur dioxide gas کیا بنائے اس نے یہ ہمارے پاس آ گیا solid میں یعنی کہ ferrous sulfide ہمارے پاس solid ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس air آ گئی یہ ہمارے پاس بنا کیا ہو گئی ferrous sulfide کی oxidation ہو گئی اور ہمارے پاس ferrous oxide آ گئی اور sulfur dioxide gas بنی جو یہ waste gases ہیں نا یہاں سے وہ waste gases یعنی کہ sulfur dioxide ریموو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ equation balanced نہیں ہے تو ہم کیا کریں اگر یہاں 3 لگا دیں تو 3 to 6 ہو گئے یہاں پہ 3 ہیں تو یہاں پہ بھی ایک 2 لگائیں اور یہاں پہ 2 لگائیں تو یہ oxygen تو balance ہو گئے اب iron اور sulfur کو balance کرنے کے لئے یہاں ایک 2 لگا دیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ایک balanced equation آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے یہ جو ferrous oxide بنا ہے اب ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ کو اس کی جو ہے وہ sand fluxing ہو جائے گی یعنی کہ جو sand flux ہم نے کیا تھا sand کا flow سا ہم نے جو اس میں introduce کروایا تھا یعنی کہ ہم نے کہا تھا کہ sand کیا ہے silicon dioxide ہے ٹھیک ہے solid form میں اور ہمارے پاس مزید کیا چیز ہے اب جو ہمارے پاس ferrous oxide بنا ہے یہ اس کے ساتھ react کرے گا اور ہمارے پاس بنا لے گا ferrous silicate بن جائے گا یہ ferrous silicate ہمارے پاس کہلاتا ہے slag 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 کیا ہوتا ہے slag جب ہم metallurgy کرتے ہیں تو اس میں جو metal جو waste metal ہے یعنی کہ جس metal کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا ایک solid سا ایک stony سا material بن جاتا ہے اور یہ waste ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے useless ہے ہمارے لئے تو ہم اور یہ lightweight بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو یہاں یہ جو ہمارے پاس یہ ایک بننا ہوا exhaust ہم ادھر سے slag کو remove کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ float کر رہا ہوتا ہے اوپری ہمارے پاس جو molten metal ہوتی ہے اس کے اوپری float کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو آسانی سے وہاں سے نکال لیتے ہیں پھر ہمارے پاس اب دیکھیں گے کہ copper کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس blast furnace میں اچھا ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ یہ سارا کچھ ہو کس میں رہا ہوتا ہے یہ container میں ہو رہا ہوتا ہے یہ bricks کا بنا ہوا ایک container ہے bricks کا اس لئے ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو heat ہے وہ باہر نہ جا سکے اور یہ اس کے اندر جو ہے ہم high temperature provide کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کتنا high temperatures میں provide کیا جا رہے تو جیسے جیسے ہم اوپر سے ڈالتے جاتے ہیں پہلے iron react کرتا ہے پھر نیچے آتے 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 copper react کرتا ہے جو کہ اس وقت تک melt ہو چکا ہوتا ہے اور نیچے سے ہم hot air introduce کروا رہے ہیں تو جن میں جن containers میں ہم high temperature reactions کرواتے ہیں انہیں کہتے ہیں furnace اور جو smelting ہوتی ہے وہ ہوتی ہے blast furnace میں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ copper جب وہ نیچے آیا تو وہ molten سا ہو گیا اور وہ اب کس طرح سے react کرے گا تو copper کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے copper کا sulfide جو ہمارے پاس آیا تھا اب یہ تھوڑا نیچے آ چکا ہے high temperature region میں جس کی وجہ سے یہ melt ہو گیا تو ہم liquid form میں لکھیں گے کیونکہ ہم ہم نے hot air introduce کروا ہی تھی جس میں ہم نے کہا کہ 20% oxygen ہوتی ہے تو ہمارے پاس oxygen gas آ گئی جس کے ساتھ اس نے react کیا وہی سلوک اس کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کی oxidation ہو گئی ہمارے پاس اس کی oxidation ہو گئی ہمارے پاس اور ہمارے پاس آ گئی sulfur dioxide gas جو اوپر نکل جائے گی یعنی کہ وہ exhaust pipe سے یہ بھی نکل گئی copper oxide ہمارے پاس molten form ہے اور sulfur dioxide gas بھی ہمارے پاس gas آئی جو waste آ گئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو copper oxide ہمارے پاس بنا ہے یہ کیا کرے گا یہ جو ferrous oxide جو ہمارے پاس کچھ ferrous sulfide جو ابھی بھی ہمارے پاس بچا ہوا ہے ہمارے پاس کچھ ferrous sulfide بچا ہوا ہے یہ copper oxide اس سے react کرے گا یہ molten form میں copper oxide آ گیا اور اب جو یہ ferrous sulfide ہے کیونکہ اب یہ بھی نیچے high temperature region میں آ چکا ہے یعنی کہ نیچے آ رہا ہے furnace میں نیچے آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے اور ہمارے پاس اب یہ molten form میں ہو گیا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ دونوں react کریں گے اور copper کا ہمارے پاس finally آ جائے گا پھر سے sulfide اور ہمارے پاس ferrous کا کیا آ جائے گا oxide بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ ہمارے پاس molten form میں ہے اب ہمارے پاس یہ سب کچھ molten form میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ equation balanced نہیں ہے کہ یعنی copper یہاں دو ہیں یہاں پہ دو ہیں لیکن یہاں oxygen لگائیں یہ بیچ پہ plus cos b ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ ہم لگا دیں 3 تو ہمارے پاس یہاں 6 oxygen ہو گئے اور یہاں پہ just 3 ہے تو یہاں 2 اور یہاں 2 لگائیں تو ہمارے پاس oxygen تو balance ہو گئے لیکن copper یہاں 4 ہو گئے اور sulfur یہاں 2 ہو گئے تو اس کے لئے اگر ہم یہاں پہ 2 لگا دیں تو ہمارے پاس اب یہ equation balanced ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی last equation کی طرف تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کیا بن گیا copper sulfide بن گیا ٹھیک ہے اور وہ جو ہمارے پاس roasted ore کا ferrous sulfide تھا اب وہ بھی ہمارے پاس کس فارم میں ہے جو ہمارے پاس کچھ بچ گیا ہے وہ ہمارے پاس molten فارم میں ہے اور copper sulfide بھی molten فارم میں ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں molten فارم میں نا یعنی liquid liquid سی فارم ہیں ان کی تو یہ کیا چیز ہے یہ جو ہے وہ آپس میں combine کر جائیں گی chemical ہی combine نہیں کریں گی کوئی ان کے درمیان chemical bonding نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیا ہوگی ان کے درمیان بس یہ ویسے ہی combine کر جائیں گے یعنی کہ دونوں molten فارم میں نا تو دونوں mix up ہو جائیں گے اور ہمارے پاس ایک material سا بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں matte m-a-t-e matte ٹھیک ہے اس یہ matte جو ہے یہ molten فارم میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ molten فارم میں ہے اور یہ جو matte ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ دونوں یعنی کہ copper sulfide اور ferrous sulfide melted form میں ہیں ٹھیک ہے molten form میں ہیں اور یہ chemically bonded نہیں ہے اور اس matte میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس finally 45% copper ہوتی ہے finally اس کے اندر 45% ہمارے پاس copper آگئی اب ہمارا کیا کام رہ گیا ہے کہ ہم نے اس میں سے اس matte میں سے ferrous sulfide کو الہدہ کرنا ہے اور اس copper sulfide میں سے copper نکالنا ہے اور یہ ہم کرتے ہیں next procedure میں جس کو ہم کہتے ہیں besomerization تو یہ ہم نے آج دیکھی smelting کے کس طرح سے ہم نے finally copper کا substance جسے matte کہتے ہیں وہ حاصل کیا smelting کر کے نہیں اللہ 陳